قطبے میں وہ تقریباً تمام باتیں کہہ چکا تھا جو ایودیہ والے معاملے سے متعلق میں کہہ سکتا ہوں لیکن یہ درمیان میں یہ تقاضہ تھا کہ ایک بار اسے اور ریپیٹ کر دیا جائے اصل میں وجہ یہ بھی تھی اس میں کہ لوگوں بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مجھے اس کے اوپر کچھ لکھنا چاہیے میرے پاس لکھنے کا وقت بھی نہیں ہے اور یہ بھی کہ میں ہے بعض وہ جو ہاتھ جو پوری بات لکھنے سے میں بچنا چاہتا ہوں تو اس لئے کہ بات ہو تو پوری ہو اس کے اندر میں نے اور لوگوں سے کہا کہ آپ اسے سنا ہے آپ نے آپ لکھ لیجئے اب وہ چونکہ ریکارڈڈ نہیں تھا ان کو لکھنے میں پریشانی تھی تو اس لئے بھی ہوا کہ آج اس بات کو ریپیٹ کرنے اور اب ویسے تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ہائپ کریٹ کرنا اس کو بڑھانا اور لگاتار اسی پر گفتگو کیے چلے جا رہے ہیں چند دن سے یہ اچھا نہیں تھا مناسب نہیں تھا لیکن ہم نہیں کریں گے دوسرے لوگ تو کریں گے اور خاص طور سے جو دعوت کی فیلڈ کے لوگ ہیں ان کے سامنے یہ سوال بہت آئے گا جگہ جگہ کرنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں کرنٹ ٹاپکس پہ سوال آتا ہے جس دور میں سلمان رشدی والا مسئلہ چلا تھا تب ان پر سوالات آتے تھے اب ختم ہو گیا نہیں آتے تو کچھ کرنٹ ٹاپکس ہوتے ہیں جس پر دعوت کی فیلڈ کے لوگوں سے سوالات لگاتار ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں ساری بات سن لیں گے اس کے بعد کہیں گے کہ اس پر آپ کیا کہہ رہے ہیں جو اس ایشو سے تعلق ہی نہیں ہوگا جو بات رکھی گئی ایمانیات کی رکھی گئی سوال یہ ہوگا اس لئے یہ بھی ضرور یہ کہ یہ کلیر کٹ ہو ذہن کے اندر کے بھی جواب کیا دینا مناسب ہے کیا جواب دیا جائے اپنے ذہن میں پوری پوزیشن بھی واضح ہو مسئلے کی اور جواب کیا دیا جائے یہ بھی واضح ہو اس لئے پھر اس کو دور آ رہے ہیں اور اس لئے بھی دور آنے کی بات تھی کہ اصل میں تو بڑی اکثریت جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ جمعہ میں تھے ان میں سے زیادہ تر لوگ اور بھی جو آئیں گے وہ بھی بعض لوگ نہیں رہے ہوں گے ان کے لئے بھی اس لئے چیز سے مصید ہے جو ہیں یہاں پر موجود کے ایک مرتبہ سننے خالی سن لینے سے تو ایک اپنا ایک جیسے خلاصہ ہے اس میں ذہن بن گیا کہ موقف اپنا کیا ہو لیکن دلیلوں کے ساتھ میں ہو کہ جہاں پر وہ چیزیں جو ہے وہ دور آئی جا سکیں سوال ڈسکشنز یا سوالات مسلمانوں میں بھی ہوں گے اور ڈسکشنز یا سوالات جو ہیں وہ غیر مسلموں کی طرف سے بھی آئیں گے اس میں ریکارڈ میں بھی ایک چیز آ جائے گی اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں اگر ذہن کے اندر کچھ چیزیں رہ گئیں گی یہ بھی کہا ہے ایک صاحب نے کیونکہ نوٹس لکھوا دیئے ہم آ جائیں گے پھر لکھنے کی کوئش کریں گے تو وہ نوٹس کے بجائے پھر یہ پورا ریکارڈ ہو جائے گا یہ فیصلہ میں بات یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ یہ کل ملا کر یہ فیصلہ جو آیا مسلمانوں کی توقعات کے خلاف ہے ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہے اور اس میں بھی شاید کوئی سازش ہوگی کہاں سے یہ بات چلی کہ سارے ہی مسلمان ایک طرف سے یہ سمجھ رہے تھے کہ فیصلہ ان کے حق میں آنے جا رہا ہے اس پر یہ بھی ہوا کہ وہ غیر مسلموں کی طرف سے ایک سوٹ فائل کر دیا گیا سپریم کورٹ میں کہ اس کی تاریخ بڑھا دی جائے ہائی کورٹ نے ریجیٹ کیا پھر وہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل بھی کی کہ اس کو ابھی کمپرومائز کا اور گفتگو اور باتچیت کا موقع دیا جائے اور فیصلے کا اعلان نہ کیا جائے اس سے بھی یہ تاثر آیا کہ شاید کچھ باتیں لیک ہوئی ہیں اور غیر مسلم شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہے اور مسلمان تو یہ سمجھ رہے تھے ان میں اور بڑھ گئی یہ بات پھر ہائی کورٹ نے اسے ریجیٹ کر دیا اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل کی کہ تاریخ بڑھا دی جائے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے سنگ پریوار کے سارے لوگوں کے بیانات یہی آئے کہ نہیں فیصلہ بھی آنا چاہیے اس وقت پھر یہ آئے بیانات آخر کے حصے کے اندر اور اس کو ڈیلے نہیں کیا جانا چاہیے محسوس تو ایسا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی اندر کی باتیں کہیں اگر لیک ہوئی ہوں تو اصل میں تو لیک ان کو ہوئی تھی اور یہ ان کی سٹریٹیجی تھی کہ وہ درہا سا انہوں نے یہ امید دلائی کے شور مسلمانوں کو یہ اپنے جو بھی سٹریٹیجی کے پیچھے جو جو بھی باتیں ہوں خود سوٹ فائل کر کے کہ یہ فیصلہ بھی نہ سنائے جائے سپریم کورٹ کے فیصلے کے پہلے آر ایس ایس کے جو بیانات آئے وشندو پریشت کے جو آئے وہ یہی آئے کہ اب اور دیر نہیں ہونی چاہیے یہ مسئلہ بہت عرصے سے لٹکا ہوا ہے اور یہ فیصلہ فوراں ہونا چاہیے تو شاید ان کے علمیں کچھ لیکش تھی ان کے علمیں تھا اور یہ بھی شاید انہی کی طرف سے کھلائی گئی یہ بات ہے چلی ایسی کہ مسلمان یہ سمجھتے رہے کہ مسلمانوں کے حق میں اب توقعات تھی وہ توقعات ٹوٹی وہ ایکسپیکٹیشنز تھی بہرحال وہ میں اسے پھر دور آ رہا ہوں یہ چیزیں میں نے کہی تھی جمعہ میں کہ کیوں تھی توقعات یہ بھی عجیب بات ہے یہ یہ ٹھیک ہے کہ کل ملا کر بیزیتیں مجبوئی اور ویسے تو یہ کہ عدالوں میں سب تر عدالت میں سہترہ کا کرپشن ہو گیا ہے لیکن کل ملا کر اگر کوئی بہت سینسٹیو ایشو نہیں ہو تو بیزیتیں مجموعی یہ ہے کہ عدالت ہندوستان کے اندر عدالت کی جو نیوٹریلٹی ہے جو غیر جانبداری ہے اس پر بھروسہ خاص طور سے بڑی عدالتوں کے بھروسہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں کیس ہندو مسلم آ جاتے ہیں اس میں اس طرح کے واقعات ہائی کورٹ تک سے ہوئے ہیں کہ جہاں پر جج جو ہیں وہ کومینل لائنز کے اوپر ہائی کورٹ لیبل تک کے سوچنے لگتے ہیں اور میں نے یہ بتایا تھا کہ کٹیہار میڈیکل کالیج کے ڈائریکٹر نے اشراف کریم صاحب وہی فاؤنڈر بھی ہیں انہوں نے جب اس کا ریجسٹریشن یا ایفیلیشن نہیں ہوا تھا یونیورسٹی کے ساتھ میں میڈیکل کالیج کو ریکنیشن نہیں مل رہا تھا انہوں نے ہائی کورٹ میں میڈیکل کاؤنسل اف انڈیا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی تھی ہائی کورٹ نے ان کی اپیل خارج کر دی کہ ایفیلیشن نہیں دیا جائے گا اپیل خارج لوگوں کی ہوتی بھی ہیں ایکسیپ بھی ہوتی ہیں اور وہ ان کی خارج ہوئی اس میں اپنے قانونی گراؤنڈروں نے جو بھی دیئے لیکن زبان ہی یہ کہا جو فیصلے میں نہیں لکھا ہوا تھا باقاعدہ بھری عدالت کے اندر جج میں انہوں نے اشراف کریم صاحب نے میں بتایا جو ڈائریکٹر نے کہ جج نے یہ کہا کہ اچھا آپ مسلمان میڈیکل کالیج بھی قائم کریں گے ابھی تک انجنینگ کالیج اللہ کالیج تک بات تھی اب اپنے میڈیکل کالیج قائم کریں گے تو یہ اس لیبل تک بات ہوتی ہے سبلیم کورٹ میں یہی لوگ جاتے ہیں آگئے اپنے آپ کو ذرا احتیاط اور کر لیتے ہیں اس کے اندر اس احتیاط کرنے سے ایک ذرا سی توقع یہ بڑھ جاتی ہے کہ اتنا کھلا کھلے جانے ابدار نہیں ہوں گے اس لیبل پر جانے کے بعد اور ذرا مطاعت ہو جاتے ہیں کانشس ہو جاتے ہیں لیکن بیسیکلی لوگ تو وہی ہوتے ہیں جو نیچے سے جاتے ہیں کہیں الگ سے آئے کہیں سے اوپر سے کہیں سے آکے سپریم کورٹ کے جڑتے ہو یا پائنٹ ہوتے ہیں یہی پروموٹ ہو کر جاتے ہیں آگے لوگ یہ توقعات ہونا جو ہے یہ اپنے آپ میں یہ ایکسپیکٹیشن ہونا کہ سیور میں آئے گا یہ بھی تاجب کی بات تھی کہ کیوں سارے کے سارے مسلمانوں نے یہ توقع باندھ لی تھی اور اب جبکہ کچھ پارٹیز جا سکتی ہیں اور غالباً جائیں گی ہی سپریم کورٹ میں تو یہ بھی خوش فہمی ہوگی کہ سپریم کورٹ سے فیور میں آ جائے گا اس کو یہ تو ایک الگ بات ہے کہ لیگل پروسیس یہ ہے کہ جو بھی اگریف پارٹی ہو وہ جائے آگے کی عدالت میں اپنا کیس مضبوط تو مسلمان ہمیشہ سے سمجھتے رہے بات ہائی کورٹ میں جب کیس گیا تب بھی گراؤنڈ کے ادبار سے تو اپنا کیس مضبوط ہی سمجھتے رہے مسلمانوں کی عام پبلک کو بھی یہی اقین دلائے گیا جو لوگ کیس لڑ رہے ہیں ان کی طرف سے خود انہیں بھی شاید یہی احساس ہے کہ کیس ہمارا بہت مضبوط ہے کیس بہت مضبوط ہونے کے بعد بھی فیصلہ جو ہے وہ خلاف آیا تو یہ تبقہ ہونا کہ سپریم کورٹ سے یہ بات بالکل بدل جائے گی یہ بھی تبقہ جو ہے وہ دیکھئے وقت آئے گا تو معلوم ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے سلسلے میں یہ تبقہ ہونا کہ سپریم کورٹ سے اس طرح کی بات آ جائے گی کہ سارا کا سارا حصہ مسلمانوں کا تھا یعنی آخری درجہ کی کوئی فیور کی بات آتی ہے میں تو لیگل پوائنٹ سے اٹ کٹ بات کر رہا ہوں اور لوگوں نے اس درمیان میں کچھ جان کر لوگوں نے مجھ بتایا کہ یہ لیگل پوائنٹ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہمارا کیس بڑا سٹرونگ ہے کیس تو جب بھی سٹرونگ تھے جب آئی کورٹ میں کہہ رہا ہے ایسا تھوڑی کہ کیس سٹرونگ نہیں تھا لیکن فرض کیجئے کہ کچھ تھوڑا سا اگر ریلیف ملے تو یہ تو بالکل فضول ہے توقع کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ ہندوں کو بے دخل کر دیا گیا سب مسلمانوں کو دے دیا گا کہ جائے یہ مسجد بنا لیے یہ بہت آخری درجہ کی ایک ریلیف کی بات ہے کہ وہ ایک تہائی نہیں آدھ 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 ہو جائے یہ بہت آخری درجہ کی بات ہے اور بہرحال وقت بتائے گا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اور ہو سکتا کی بات تو یہ بھی ہے کہ اتنا بھی ختم ہو جائے اس لئے کہ اپیل میں صرف یہ جانے کو نہیں کہہ رہے ہیں مسلمان اپیل میں ہندو مہتاوہ یہ کہہ رہی ہیں ہم جائیں گے کہ یہ جو دے دیا ان کو غلط دے دیا ہندووں کا تھا اس ٹکڑے میں مسجد کی بات کر رہے ہیں وہ جو پانچ کو جتنا یہ پریسر ہے یہ جتنے کو ہمارا دعویٰ ہے اس سے باہر مسجد بنا لیں تو اپیل میں تو وہ بھی یہ جو ایک تہائی دیا گیا اس کے خلاف اپیل میں تو وہ بھی جانے وہ کہہ رہے ہیں یہ اس کا ایک پہلو ہے یہ تو ہوا لیگل اور یہ اس کے بعد کا دوسرا پہلو ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ بھی سپریم کورٹ کا بھی ہر فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو پاتا میں مثال دے سکتا ہوں اس کی یہ تو بہت بڑی بات ہے نیرنکاری مشن کے چیف نیرنکاری بابا بابا گربچن سنگھ کا مرڈر ہوا قتل ہوا اور ایک اکالی نے قتل کیا اکالی سکھ نے پٹیالہ ہاؤس میں جو دلی کی کورٹ ہے وہ کیس چلا وہ کیس رامنڈ نے فائل کیا تھا اور سپریم کورٹ تک آیا اور سپریم کورٹ نے ججمنٹ نہیں سنایا تھا سپریم کورٹ نے یہ فائنڈنگز دے دی یہ اعلان کر دیا کہ وہ قاتل ہیں اس وقت جو جن پر قتل کا الزام تھا وہ اس وقت گردوارا اس کے گولڈن ٹیمپل کے امریسٹر میں جو سنہری وندر ہے گولڈن ٹیمپل سکھوں کا سب سے بڑا شرائن اس کے وہ ہیڈ پریس بن چکے تھے جنہوں نے قتل کیا تھا ان کو بڑا اچھا مقام ملا ان کو بڑی پاپولیریٹی ملی اور اس کے بعد پریس بنے اور پھر ہیڈ پریس تھے جس وقت ہی فیصلہ آیا اب معاملہ ذرا بہت نازک تھا کہ ہیڈ پریسٹ جو ہے وہ اب فیصلہ آئے گا یہ تو آ گیا کہ انہوں نے قتل کیا یہ سپریم کورٹ سے فائنل ہو گیا سزا کیا دی جائے یہ آنا تھا یا یہ باقی تھا زیادہ چانس یہ تھا کہ اس کو پر سزا جو ہے وہ سزا موت نہیں دی جاتی وہ قید کی سزا دی جاتی لیکن وہ بھی سپریم کورٹ سے آج تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوا سپریم کورٹ کا جیجمنٹ رک گیا اور رکا ہوا ہے کہ سزا کیا دی جائے برسو ہو گئے اس بات کو یہ مناسب سمجھا گیا کہ بس بات یہی تک رکھ لو تو سپریم ایک قاتل ہے یہ سپریم کورٹ فیصلہ کر چکی اب قاتل کو کوئی سزا نہ دی جائے اس کے لیے درمیان میں اب چاہے وہ حکومت کا پریشر ہو چاہے وہ ان کی اپنی پالیسی ہو کورٹ کی اپنی پالیسی ہو لیکن بس وہ اس سے آگے نہیں چل رہے ہو کہ قاتل کو سزا دی جائے یہ تو معاملہ تھا سکھوں کا جن کی تعداد ون پائنٹ ٹو پرسنٹ ہے ہندوستان میں کہ ان کے خلاف فیصلہ ایک گیا تھا اگر فیصلہ ہندووں کے خلاف چلا جائے تھے جن کی اوورویلونگ میجورٹی ہے عظیم اکثریت جن کی ہے اور جنہیں جو اس ایشو کے اوپر وہ بھی بہت ایجٹیٹڈ ہیں تو وہ فیصلہ اگر آ بھی جائے کوئی تو اسے امپلیمنٹ کیا جا سکے گا یا نہیں کیا جا سکے گا یہ بھی خوش فہمی ہوگی کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ اس پر عمل درامت ہو جائے گا اس جگہ سب کچھ ختم کر کے ایک دن مسجد بن جائے گی اور مسجد میں لوگ نمازیں پڑھا کریں گے یہ بھی خوش فہمی ہے اور یہ بہت بہت بڑی خوش فہمی ہوتی وہ چھوٹی اور یہ دادہ پڑی جو لوگ واقعی سیریس ہیں یا سمجھدار ہیں یا ذمہ دار ہیں وہ خوب جانتے ہیں اس بات کو عوام کمینی کے ساتھ تک اس ساتھ تک اس بات کو سمجھتے ہیں لیکن خود بابری مسجد کا کیس لڑنے والے جو ہیں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں اس بات کو کہ وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بے دخل کر کے مسجد بنا دی جائے اور لوگ نماز پڑھنے لگے یہ ہو گئی نہیں ہے کم از کم جو موجود ہے جو صورتحال ہے اس کے اندر نہیں ہو پائے گا یہ گورنمنٹ بھی وہ گورنمنٹ بھی جو سامنے سے اپنے آپ کو نیوٹرل یا غیر جانبدار بنائے جس نے بنائے رکھا کانگریس گورنمنٹ اس نے ہر سٹیج کے اوپر یہ رکھا خیال کے کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ میجوریٹی کمیونٹی بھڑک جائے تو لگاتار شکل یہی رہی ہے کہ انہی کے رول کے اندر جو اہم فیصلے جو لگاتار ہوتے چلے گئے ہیں یہ اہم فیصلے سے مطلب وہ اہم واقعات جس سے وہ لگاتار وہ خبزے میں وہ جگہ ہندو کے جاتی رہی ہے یہ سب اس کے جتنے بھی اہم موڑ ہیں وہ سب کانگریس گورنمنٹ کے در میں آئے کہ حکومت کے اندر اور انہوں نے ہونے دیا یہ بھی ان کو اپنی سیاست دیکھنے میں زبانی وہ کچھ بھی کہتے رہے زبانی ان کو برا کہتے رہے لیکن شکل یہ رہی اس کی جب اس میں مورتیاں رکھی گئیں 1949 میں تو اس وقت کانگریس کی گورنمنٹ تھی پندت نہرو وزیر آزم تھی اس وقت اس کے بعد جب اور گورنمنٹ نے سوٹ فائل نہیں کیا اس کے خلاف گورنمنٹ سوٹ ہی فائل کر دی تھی اور سوٹ فائل کرنے کے موقع نہیں تھا وہاں دی ایم ایس پی ایس پی دے ایک فٹکار آ جاتی اوپر سے جو ان کی فائنڈنگ سے اس کے اوپر کوئی سوٹ کی بات بھی نہیں ہوئی سوٹ فائل کرنے کی درورت نہیں تھی ایڈمیسٹری ڈیسیجن کل تک نہیں تھی آج رکھی ہٹاوش ہر پسند دی اسے باقی رہنے دیا گیا اس کے باقی رہ دینے کے بعد بس پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اتنا کیا کہ وہ ایڈمیسٹریشن نے تالہ ڈال دیا پہلے وہاں پر مسلمان نماز پڑھتے تھے پھر نماز بند ہو گئی مورتی اندر قائم ہو گئی پھر اس کے بعد سوید آباد کی عدالت کے اندر ایک صاحب نے درخواست دی کہ ہمارے بھگوان ہیں ہمیں پوجا نہیں کرنے کی اجازت دی جاری اندر ہیں ہمیں اس کی پوجا کی اجازت نہیں ہے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان کی پوجا کر سکیں جج نے فیصلہ دے دیا اس میں کسی کو کوئی نوٹس نہیں وہ یک طرفہ جج نے فیصلہ دے دیا کہ وہ تالہ کھول دیا جائے انہیں پوجا کی اجازت دی جائے گورنمنڈ نے اس کے اندر سرکار نے اس کے اندر ریسیور بن کے چالہ ڈالا سرکار کی طرح سے کوئی اپیل نہیں ہو اس آرڈر کے خلاف کسی طرح کی یہ بھی کانگریس پیریٹ تھا کانگریس کی گورنمنڈ کی پھر وہاں جو کچھ اس جگہ سے آج جو دیسپیوٹڈ کہلا لیے اصل پر سارا علاقہ تھا تو آج جو دیسپیوٹڈ کہلا رہی ہے اس کو پین پوائنٹ کر کے اس کے علاوہ باقی زمین گورنمنڈ نے ٹیک آور کیا پھر اس کے بعد اس جگہ سے تھوڑا سا اٹھ کے ایک شلہ نیاز کیا وہ راجیو گاندی نے کیا راجیو گاندی گورنمنڈ میں ہی نہیں ہوا بلکہ وہ inauguration میں پہنچے ہو تو اب اگر گیٹ بن جائے اور شروعات ہو جائے اس جگہ پر اس کے برابر میں سہی ہو ان کو تو بہت بڑا ان کا جو پلائن ہے بہت بڑا مندر بنانا نیس میں شامل ہے اس جگہ میں توڑی بنانا تو گیٹ تو کہیں اور ہی ہوگا وہ گیٹ بن گیا وہ اور وہ گیٹ کہہ کر بنوایا گیا اور اس گورنمنڈ نے بنوایا اور اس کے بعد تھر جب وہ بابری مسجد توڑ گی تب سینٹرل گورنمنڈ جت وہاں پر یو پی میں بی جی پی کی حکومت تھی لیکن سینٹرل گورنمنڈ کانگریس کی تھی آرمی کانگریس کے کنٹرول میں تھی وہ آرمی رکھی رہی یو پی بارڈنس پہ آرمی نے انٹرفیر نہیں کیا آرمی کو حکم نہیں ہوا کہ جا کر توڑنے والوں کو روک دو اور جب مسجد پولی گرائی جا چکی تو پھر اس کے بعد بھی اس کا موقع دیا گیا وہ ملبا ہٹے گا ملبا ہٹے گا اس کے بعد پھر مورتیاں وہاں رکھی جائیں گی وہ میکشفٹ مندر بننا اس میں چند روز لگے اس چند روز آرمی تو اس کے بعد داخل ہوئی جب وہ ٹوٹ چکی پوری اور جب چند روز اس میں کئی دن لگے کئی دن کے بعد جب وہ ملبا ہٹا کر وہاں مورتیاں رکھ دی گئی اس جگہ پھر سے لاکر جسے میکشفٹ یا آرزی مندر کہا جا رہا ہے مورتیاں رکھ دینے کے بعد گورنمنڈ نے اسٹیٹس کو کانگریس گورنمنڈ نے عدالت میں درخواست دی کہ یہ تھا استیتی برقرار رکھی جائے اسٹیٹس کو جھگڑا نہ ہو اسے پہلے نہیں دے عدالت میں درخواست میں برائی نہیں کر رہا میں لب کانگریس کی مخالفت نہیں کر رہا انہیں کرنا ہے یہ میں انہیں دیکھنا ہے میجورٹی کو بھی نہیں ان کو تھپکتے رہنا ہے لیکن اصل اس کو دیکھنا ہے میجورٹی کو کہ وہ تو ان کے کنٹرول سے باہر ہو جائے کہ ساری سیچویشن تو بات یہ کہ میں ان کی برائی کی ذرا سے بھی نہیں کر رہا ہوں اس میں کسی پولٹیکل پارٹی کے بارے میں اچھا برائی نہیں کہتا ہے اس وقت بھی وہ برائی نہیں ہے بات یہ کہ وہ یہی کریں گے کوئی اور ہوتا تو ان کو بھی یہی کرنا تھا جو چاہے نام لے رہا ہوں وہ نہیں کر سکتے اس کے خلاف ان کے پولٹیکل انٹرس یہی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے خلاف اکھٹے ہو جائیں کہتے پرداش کر لیں گا ان حالات کے اندر کہ جب سپریم کورٹ کا جیجمنٹ کے لیے اس کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہائی کورٹ کے جیجمنٹ میں بھی یہ ہوتا ہے یہ تو بہت کسرس سے ہوتا ہائی کورٹ کے جیجمنٹ کہ سیصلہ آ جاتا ہے اس سے آ جاتا ہے کچھ نہیں کوئی نہیں سنتا یہاں رامپور میں کچھ جگہیں کچھ بیلڈنگیں گرائی گئی جن کے اگر سائی کورٹ کا اس سے آ گیا تھا اس کے بعد گرائی گئی اسٹے موجود تھا ان کا کیسا اسٹے اور کیا وہ ختم ہو گئی بات ایسے یہ تو بہت چھوٹے سے لیویل کی بات ہے بہت بڑے لیویل کے اوپر پھر یہ ہے کہ عدالت کا کام تو فیصلہ کرنا کر دیا بات ختم ایمپلیمنٹیشن جن لوگوں کا کام ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں کر سکتے ان حالات کے اندر اس سینیریو کے اندر مسلمانوں کو غور کرنا ہے خالی بات لیگل پوائنٹ کے نہیں ہے کہ ہمارے لیگل پوائنٹ مضبوط ہیں اور ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ لیگل پوائنٹ مضبوط ہو تو حق میں فیصلہ آ جائے یہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوا کرتا اس بس مندر میں مسلمانوں کو غور کرنا ہے کہ کیا کیا جائے میں فیصلے کی تھے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا سارے فیصلے سارا حصہ اس میں جو جست ہے تو وہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ ابھی میں پڑھوں گا انشاءاللہ لیکن پڑھنے کا ابھی نہیں موقع ملا وہ جست کے نام سے خلاصے کے نام سے جو کچھ انہوں نے دیا اس کا خلاصہ موٹا موٹا تو آپ لوگوں نے سن لیا ٹی وی سے لیکن درہا سا صحیح الفاظ اصل الفاظ میں ایک آج چیز پر آپ نظر ڈالیں کہ جو کچھ ہوا وہاں پر اس میں جست میں ان دو ججوں کا دے رہا ہوں جست ہے ان کا تو بہت درہا سا ہے چند لائنوں کا جو جسٹس شرما ہے کہ یہ ہندووں کی جگہ تھی یہ ثابت ہو چکا ہے ہمیشہ سے تھی فرام ٹائم ایمیموریل تھی کہ اس وقت کبھی مطلب یہ بھی نہیں کہا جاسے تھا کب سے زمانے قدیم سے چلی آ رہی تھی ہندو مندری تھا وہ ہندووں کی جگہ تھی اور اس لئے یہ جگہ ان کو دی جائے واپس دلائی جائے تو ان کا جسٹ تو بہت ذرا سا ایسی ہے ان کے کچھ کچھ پوائنٹ ہیں نمبر وار باقی دونوں ججوں کے تو یہ باقی دونوں کے جو ججوں کے جو نمبر وار جو خلاصہ ہے جو کچھ آپ نے سنا اس کے ساتھ میں درہ اصل الفاظ پر آپ نظر ڈال لیں وہ انگریزی میں ہے میں اس کو کرتا جاؤں گا وہ غلط دبا دیا ہو اور سورس سے نہیں بند کر کے آن کر دیئے چلے یہ 285 پیج کا فیصلہ ہے جس کا یہ آخری پیج نمبر 280 ہے یہ یہ اوپر باقی فیصلہ ہے باقی پیج ہیں اوپر سارے جسٹ آخر میں انہوں نے اسی کے اندر جسٹ کے نام سے رکھا ہے خلاصے کے نام سے جسٹیس ایسیو خان جسٹ اف ڈی فائنڈنگز جو فائنڈنگز ہیں اس کا خلاصہ اس میں پوائنٹ نمبر ایک ہے the disputed structure was constructed as mosque by or under orders of Babar وہ جو متنازیہ وہ جو disputed structure چھا وہ مسجد بنائی گئی تھی یا تو Babar نے بنوائی تھی یا بابر کے حکمبر بنوائی گئی تھی نیر نمبر ایک نمبر دو it is not proved by direct evidence that premises in dispute including constructed portion belong to Babar or the person who constructed the mosque or under whose orders it was constructed اب اس کے بعد دوسرے پوائنٹ میں تھوڑی سی مختلف بات کہہ رہے ہیں اس سے معمولی سا contradiction بھی ہے اس کے اندر ان کے دونوں پوائنٹ پہلے دوسرے میں یہ direct ثبوتوں سے نہیں تیہ ہو سکا کہ وہ جو constructed portion تھا وہ Babar کی ملکیت تھا یا جس نے بنوائی تھی اس کی ملکیت تھا یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ملکیت ان کی تھا نہیں تھا ویبل کی ملکیت نہیں تھا آخری ٹکڑا ہے اس کا اور under whose orders it was constructed اور یہ بھی کلیر نہیں کہ کس کے آرڈر پر یہ بنایا گیا تھا اوپر لکھا کہ بابر نے بنوائی تھا یا بابر نے بنوانے کا حکم دیا تھا اب سیکنڈ پوائنٹ میں ہے کہ یہ بات کلیر نہیں ہے کہ کس کے آرڈر پر اس کا construction ہوا تھا بہرحال یہ ایک contradiction تو ان کے دو پوائنٹس کے اندر ایک ہلکا سا ہے اس کے بات پھر یہ تیسرہ پوائنٹ ہے اس میں بہت کلیر نہیں ہے نمبر تری no temple was demolished for constructing the mosque مسجد تامین کرنے کے لئے کوئی مندر نہیں گرائے گیا تھا کسی مندر کو نہیں توڑا گیا تھا نمبر چار a mosque was constructed over the ruins of temple which were lying in utter ruins since a very long time before the construction of mosque and some material thereof was used in the construction of the mosque مسجد کو construct کیا گیا تھا اس کے جو کھنڈرات تھے کچھ پرانے مندروں کے کھنڈرات کے اوپر اس کو تعمیر کیا گیا تھا اور وہاں جو مٹیل ان کا پڑا ہوا تھا اس مٹیل کو مسجد اس تعمیر میں یوس کیا گیا تھا جو پرانے مندروں کے جو مٹیل تھے اس کو یوس کیا گیا تھا اس کے تو فوٹو پھر جسٹس شرمہ نے اپنے اس میں فوٹو دیئے وہ فوٹو ہیں اسی انداز کے جیسے مندروں کے پلرز ہوتے جو اس کے اندر تھے جب یہ بابری مسجد تھی موجود تو اس میں یوس ہوا تھا اس میں بہت کلیر جس طرح کے مندروں میں ہوتے ہیں اس میں جیسے مو بیچ کا جو ہے ناکمو ساف کر دیا گیا توڑ دیا گیا باقی پلرز جو ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ مسجد جو ہے وہ پرانے کوئی مندر ہوں گے ان کے خندرات کے اوپر وہاں کوئی مندر نہیں تھا کوئی خندرات تھے ان خندرات کے اوپر تعمیر ہوئی تھی اور وہاں جو میٹریل تھا وہ کچھ میٹریل جو ہے اس کا جو پرانے خندرات کے اس میٹریل کا استعمال کیا گیا تھا اس کی تعمیر میں نمبر پانچ یہ نمبر پانچ پہ ہی کہہ رہے ہیں کہ بہت زمانے سے ہندو یہ مانتے چلے آ رہے تھے کہ ایرودیہ کا تمام بہت پڑا لمبا چوڑا علاقہ جو ہے یہ رام جنم بومی ہے اور اس میں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں رام پیدا ہوئے تھے اس میں کوئی خاص جگہ ایسی ہے جہاں رام پیدا ہوئے تھے لیکن یہ بات کبھی بھی نہیں کہی گئی تھی کہ وہ جگہ وہ ہے جہاں پہ جہاں پہ پیدا ہوئے تھے جہاں پہ بابری مسجد ہے یا خاص طور سے وہ جگہ ہے جہاں پر اب مورتیاں رکھی بھی ہیں خاص وہ جگہ ہے اس جگہ پیدا ہوئے تھے ایسا کوئی بلیف یا ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ بات کہی گئی ہو کہ ایرودیہ میں خاص اس جگہ پر پیدا ہوئے تھے یہ چلی آ رہا تھا یہ یقین ہمیشہ سے چلا رہا تھا ایک زمانے سے چلا رہا تھا کہ یہاں ایرودیہ میں ایک بہت لمبا چوڑا علاقہ میں کسی جگہ پیدا ہوئے تھے اس علاقے میں بابری مسجدی واقع ہے لیکن اس جگہ پیدا ہوئے تھے یہ کوئی اس طرح کا کوئی ماننیتہ پہلے نہیں تھی یہ ان کا ان کا نمبر چھے پوائنٹ ہے that after some time of construction of the mosque ہندوز started identifying the premises in dispute as exact birthplace of لارڈراما a place wherein exact birthplace was situated نمبر چھے پوائنٹ یہ کہ یہ اس مسجد کی تعمیر کے بعد کی بات ہے کہ ہندووں نے پہچان کر اس جگہ کو بتانا شروع کیا جہاں پر بابری مسجدیں کے جرمستان یہ تھا پورے اہودیا کے اندر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پیدا ہوئے تھے یہ مندر کی تعمیر ہونے کے بعد کہنا شروع کیا نمبر چھے یہ تھا نمبر ساتھ that much before 1855 رامچہ بھوترا انسیتہ رسوی had come into existence and ہندوز were worshipping in the same it was very very unique and absolutely unprecedented situation that inside the boundary wall and compound of the mosque hindu religious places were there which were actually being worshipped along with offering of namaz by muslims کہہ رہے ہیں کہ 1855 کے اندر مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے 1825 میں بنی تھی یا 27 اس کے تقریباً 30 سال بعد 1855 میں یہ ثبوت مل رہے ہیں کہ رامچہ بھوترا اور سیدھا رسوی جو ہے وہ وجود میں آئی اور ہندو جو ہیں یہ اس کے سہن میں تھی اور ہندو جو ہیں وہ وہاں پر پوجائیں کیا کرتے تھے اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ مسجد کی جو باؤنڈری وال ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہندو کی پوجا وہاں پر مسلمان بھی نماز پڑھتے تھے اور ہندو کی پوجا بھی وہاں پر شروع ہو گئی نمبر آٹھ پوائنٹ نمبر ایٹ کہ یہ ابھی جو اوپر کہا گیا نمبر ساتھ میں کہ دونوں وہاں پر نماز بھی ہوتی تھی اور وہاں پر پوجا بھی ہوتی تو اس روشنی میں یہ مانا جا سکتا ہے کہ پوزیشن جو ہے قبضہ جو ہے وہ ہندو مسلمان دونوں کا تھا اس جگہ کے اوپر دونوں اس جگہ کے قابض تھے نمبر نائن that even though for the sake of convenience both the parties that the muslims and hindus were using and occupying different positions of the premises and dispute still it did not amount to formal partition and both continue to be in giant position of the entire premises and dispute کہہ رہا ہے کہ جگہ پر that both the parties have failed to prove commencement of their title hence by virtue of section one written evidence act both are held to be joint holders of the basis joint position یہ وہی بات کہی گئی ہے کہ دونوں یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہیں دونوں پارٹیاں کہ یہ صرف انہی کی تھی تو اس لئے اس کے اوپر joint position دونوں کا جو ہے وہ مجبوری دونوں کا قبضہ مانا جائے گا نمبر ٹویل the idol was placed for the first time beneath the central dome of the mosque in the early hours 23 12 1949 سب سے پہلی مرتبہ سبح سبح جو ہے وہ تیس دیسمبر انیس سو انچاس کو وہاں پر بورتیاں رکھی گئیں پھر یہ گیارہ کر دیا تیرہ ہونا چاہیے that in view of the above both the parties are declared to be joint titled the entire premise in dispute of preliminary decree of the effect is passed with the condition that at the time of actual partition by meets and bounds the stage of preparation of the final decree the portion beneath the central dome where at present makeshift temple stands will be allotted to the share of Hindus تو کہہ رہے کہ یہ اس ساری روشنی میں یہ تحقیہ جا رہا ہے کہ یہ اس میں جو تین parties ہیں تینوں میں یہ حصہ تقسیم ہوگا لیکن وہ central part جہاں پر موڑکیاں ہیں وہ اندوئی کو ہی ملے گا یہ ان کے total یہ اس کا خلاصہ ہے اندہ جو آخر میں point why behind ان کے judgment case بالکل آخر میں لکھا ہوا ہے اب یہ میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں یا سنا رہا ہوں کہ چیزیں accurate بطلب آپ کی knowledge کے اندر انی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے ترہ ترہ کے سوالات ہوں گے گفتگو ہوگی باتشیت ہوگی judgment کے اور اس سے ہے میرے پاس سارے ہیں میں نے download کر لیا لیکن پڑھ نہیں سکا ہوں یہ صرف خلاصہ ہے یہ خلاصہ یہ جسٹس اگروال کا ہے جسٹس شرما نے تو کل number one two three point نہیں ہے چند لائنے لکھ دی ہیں کہ یہ ہندو کی ہمیشہ سے جگہ رہی ہے اور ان کا مندر ہے اور ان کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے ان کا خلاصہ اس میں پانچ پوائنٹ ہے جسٹس اگروال کا پہلا پوائنٹ ہے کہ سینٹرل ڈوم جو ہے بیچ والا گمت اس کے نیچے کا جو کور ہے اس کے نیچے کا حصہ ہے اسٹرکچر ہے وہ ہندووں کے عقیدے کے مطابق وہ رام چندر جی کا برث پلیس ہے انہوں نے یہ لکھا ہے جسٹس خان کہ یہ بات بات کو شروعی مندر بننے کے بات اس سے پہلے اس طرح کی ذکر نہیں ملتا یہ تو ہے کہ جگہ پیدا ہوئے ایسا کوئی نہیں وہ ہمیشہ اس کو مسجد کہا جاتا تھا مسجد مانا جاتا تھا مسلمانوں کے در مسلمان اس کو ہمیشہ مسجد مانتے تھے مسجد کہا کرتے تھے اپنی عبادت کے لیے لیکن یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ پندرہ سو اٹھ اس میں اسے بابر نے بنوایا تھا نمبر تین in the absence of any otherwise bleeding and material it is difficult to hold as to when and whom the disputed structure was constructed by this much is clear that the same was constructed before the visit of joseph typhan thaler typhan thaler in awad area between 17 16 to 17 17 17 17 یہ تو نہیں تہہ ہو سکا ثابت نہیں ہو سکا کہ بابر نے بنوا تھی لیکن ایک بات ہے 17 66 اور 17 71 کے درمیان میں مسجد دعا پر موجود تھی ایک petition ہے ان کے نام کا حوال ہے ان کے documents ان کے گواہی ہو کہ اس کے اندر ان کا یہ تہہہ کہ اس میریٹ کے اندر مسجد تھی وہاں پر اور اس سے پہلے وہ تامیر ہوا ہے کبھی تہہہ 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 اب یہ چوتہ پائنٹ جن کا بہت وہ ہے تہہہ 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 ہندو تیمپل یہ ایک ہندو مندر کو توڑ کر وہاں پر وہ جو سٹرکچر ہے اس کو توڑا گیا تھا ہندو مندر کو گرائے گیا تھا اور اس کے بعد وہاں پر تعمیر کیا گیا تھا ان کے ججمنٹ کے اندر جسٹس خان کے وہاں پر کوئی مندر توڑا نہیں گیا تھا بلکہ وہاں کھنڈرات تھے اور وہاں پر مندر تعمیر کیا گیا تھا اور کھنڈرات میں چیزیں پڑی تھیں اور وہ کھنڈرات انشنٹ ہندو مندروں ہی تھے قدیم ہندو مندروں ہی تھے اور وہاں پر جو میٹریل پڑا ہوا تھا اس میٹریل کا بھی استعمال کیا گیا مسجد کو مندر کی تعمیر کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بلڈنگ جو ہے اس کو مندر کو توڑنے کے بعد ہی وہاں پر مسجد بنائی گئی تھی اور پانچ پوائنٹ وہاں پر مورتیاں 22 دسمبر کی درمیانی رات کے اندر انیس سون چاس کے اندر رکھی گئی تھی یہ انہوں نے خلاصہ اس کے اندر یہ دیا ہے جس کے اوپر یہ فائنڈنگ ہیں فائنڈنگ کا خلاصہ ہے تحقیقات کا خلاص پھر اس کے بعد اس کے اوپر فیصلہ ہے تو فیصلے میں یہ بات بہت واضح ہے اور کلیر ان دونوں کے جسے مجوریٹی ججمنٹ کہا گیا کہ ان دونوں کے فائنڈنگ کے اوپر مجوریٹی ججمنٹ ہے اور مجوریٹی ججمنٹ ان دونوں کے اس کے بنیاد کے اکتہائی حصہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اکتہائی سے کم نہیں ہونا چاہیے جو مسلمانوں چاہیے جسٹس خان نے کتین میں بانٹ دیا جائے اکتہائی حصہ انہیں ملے یہ لیکن یہ مین فائنڈنگ کے اندر جس بات کے اوپر یہ بات سمجھ لیجئے فیصلے میں جس بات کے اوپر مجوریٹی ہے وہ تو یہ ہے کہ اکتہائی حصہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے یہ فیصلے میں دو جج اس بات کے اوپر اگری کر رہے تو مجوریٹی ہو گئی ایک جج نہیں اگری کر رہے ہیں فائنڈنگ میں جس بات پر مجوریٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جگہ ہندو مندر تھی جسے توڑ کر مسجد بنائی گیا اس میں صرف یہ مسلمان جائے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں وہ پر کبھی مندر کوئی وہ پر ایسا نہیں تھا اس وقت بنا ہوا خند رات سے مندر کوئی بنا نہیں تھا جیسے توڑ کر مسجد بنائی گئی ہو فائنڈنگ میں جید بات کے اوپر اکثریت میجوریٹی وہ اس بات کے اوپر ہے کہ مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گیا اب سپریم کورٹ میں جا رہا ہے میں لیگل پوائنٹس نہیں جانتا میں کوئی لائیر نہیں کیا فائنڈنگ کو بھی بدلا جائے گا یا نہیں مجھے نہیں مال کتنی چیزوں کو اور کنسیڈر وہ کریں گے وہ بھی مجھے نہیں مال لیکن اہم بات یہ کہ فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے فیصلے پر تو اپنا فیصلہ آپ سپریم کورٹ دے گی اگر کیس کو خارج نہیں کرتی ہے تو خارج امید یہ نہیں ہوگا اور فیصلہ تو سپریم کورٹ اس پہ دے گی لیکن فائنڈنگ یہ بہت یہ بھی اہم بات ہے مسلمانوں کے سمجھ نگے فائنڈنگ میں میجوریٹی اس بات کو کہہ رہی ہے کہ ہندو مندر کو توڑ کر وہاں پر مسجد بنائی گئی میجوریٹی اس میں فائنڈنگ میں اس میں سے جو ایک جج ہیں انہوں نے یہ بھی کہا یہ ہوا تو لیکن ایک تہائی مسلمانوں کو بھی دیا جائے اصل میں تو مندر توڑ کر بنائے گی لیکن اکتہائی مسلمانوں کو بھی دیا جائے اب پھر اور کیا ٹیکنیکل پوائنٹس ہوں گے کنگ چیزوں کو کوٹ کر کر کرے گی کنے نہیں کرے گی یہ باتیں لیکن یہ رہنی چاہیے ذہن کے اندر کہ خالی ابھی میجوریٹی ججمنٹ مسلمانوں کے دماغ میں آرہا کہ ججمنٹ یہ کہ اکتہائی دے دیا جائے نہیں میجوریٹی فائنڈنگ یہ کہ وہ ہندو ٹیمبل کو توڑ کر مسجد بنائی گئی بہرحال یہ میں نے آپ کو صرف اس وجہ سے دکھایا اور ایک اکلف کے ساتھ میں آپ کو ترجمہ کر بتایا کہ جس جس خلاص آقا ہے اس کی بالکل ایکشوال پوزیشن جو ہے ایکوریٹ آپ کے نظر میں آجائے بجائے اس کے کہ وہ موٹی موٹی سی بات جو ٹی وی میں سنتے رہے ہیں اب اس کے آگے کہ میں پھر دوبارہ بات کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ تو ججمنٹ آیا یہ راستہ قانونی کھلا ہوا ہے قانونی بھی شرعہ بھی یہ راستہ کھلا ہوا ہے جہاں تک اجازت کا سوال یہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں جائیں اور اپیل کریں اور کم سے کم مسلمانوں میں سے ابھی انہیں تو ہم جانے نہیں امام بخاری اور ان کو بیان ہوتے ہیں لوگوں کے لیکن ایک ذمہ دار ادارہ ہے ملی کانسل جو ایک بڑی تعداد میں مسلمان ہوں سب کو نہیں کہہ رہا میں میجوریٹی کو بھی نہیں کہہ رہا لیکن وہ بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کا پرزنیتی کرتا ہے ان کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو ملی کانسل کی طرف سے بھی یہ بیان میں اخبار میں پڑھا ہو اصل تو ان سے رابطہ نہیں میں نے نہیں کیا ملی کانسل کے لوگوں سے بہت تعلق داری لیکن اخبار میں یہ بات پڑی کہ وہ بھی کہہ رہے کہ ہم سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے اس کے خلاف اور اپیل وہ بھی کریں گے کہ اقتحای ان سے واپس لیا جائیں اصل میں تو ایک بات پہ آپ اور غور کریں تو یہ فیصلہ جسے ہم ججمنٹ کہہ اصل میں ایک طرح کا کمپرومائز ہے یہ فیصلہ کوئی صحیح معنوں میں کوئی لیگل فیصلہ نہیں معلوم ہو رہا لیگل فیصلہ محسوس ہی نہیں ہو رہا قانونی فیصلہ بھئی جگہ یا تو ہندوں کی تھی دو میں سے ایک بات ہے کہ جگہ یا تو وہ ہندوں کی تھی اور اس پر قبضہ ہوا یا وہاں پر قبضہ نہیں ہوا وہ ہندوں کی پروپرٹی نہیں تھی ایک شہر ہے جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہاں رام چند جی پیدا ہوئے تھے مسجد بھی بنائیں گے تو وہاں پر ایک مسجد تعمیر ہوئی جو کسی مندر کو گرا کر نہیں تعمیر ہوئی تو پھر وہ اگر فیصلہ وہاں پر مسجد بنی تھی تو اس مسجد کے اگر کچھ حصوں کے اوپر بات کو ان کے کہنے کے مطابق یہ بات پندرہ سو پشپن کے اسپاس ہوئی پندرہ سو ٹھائیس میں نہیں کہ جب وہاں پہ رام چند ترہ اسی طرح ہوئی اور یہ بھی بات کہنے کے مطابق مسجد چاہے وہ مینورٹی ججمنٹ رہ جاتا لیکن انصاف کی بات تو یہ ہے کہ جب یہ فائنڈنگ اپنی دے رہے تو اس کے مطابق وہ جگہ مسجد کی ہوئی اور اس کے اندر ان کا قبضہ غلط ہوا جب جب بھی ہوا اور جیسے بھی ہوا اب یہ تو تھا جسٹس خان کا ان کے فیصلہ اس کے حطاب جو ایس کے اگروال ہیں سودیر اگروال صاحب ان کا بھی غلط محسوس ہو رہا ان کی فائنڈنگ کے حساب سے جب وہ واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بالکل فائنل ہے کہ وہاں پر ایک مندر تھا جس کو توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی تو مندر تھا اور اس توڑ کر کہیں کر لیا تھا اسے اٹھائے جائے اب ختم وہ اور اس وقت ہے بھی نہیں وہ تو اب نئے سرے سے ایک تہائی ان کو قبضہ دلا دیا جائے ان کے دعوے کی وجہ سے تیت فیصلہ اپنی ان کی فائنڈنگ کے حساب سے غلط ہے غلط محسوس ہو رہا ہے لیگل جو کچھ بھی کمپرومائز کیا فیصلے کے اندر جسٹس خان نے اور جسٹس اگر وال نے اپنی فائنڈنگ پر کمپرومائز کیا فیصلے کے اندر اپنی فائنڈنگ کے مطابق فیصلہ نہیں محسوس ہو رہا ہے تو یہ تو بلکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے باہر جیسے مذہ دمانے کوشش چلنے اتنا کمپرومائز کی اور نہیں ہو پایا کوئی کمپرومائز تو یہ بلکل ایسا ایک انداز دے کہ جیسے یہ کمپرومائز عدالت کے در دے دیا گیا ہو باہر کا کمپرومائز جو ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہوتے لوگ ہم نہیں مانتے تو ایک عدالت کے در یہ کمپرومائز بھئی ایسا ہوتا کہ ایک 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 چوتھا ہوتا ایک 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 دونوں کا ایک 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 بات کو جو سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی تو فائنڈنگ دوسری چیزوں کی بنیاد پر چیک کریں گے کہ فائنڈنگ ان کے ٹھیکیت تھی یا نہیں تھی فیصلے کو تھوڑے دیکھیں گے اور اس میں فائنڈنگ نے ایک سریعت ان کی ہے کہ مندر توڑ مسجد بنائی گئی تھی تو یہ کمپرومائز دیا گیا ہے جو کہ عدالت کے باہر ایک زمانے سے کوشش ترہ ترہ کے کمپرومائز شکل کہو تو وہ آخری پائنڈنگ ہوگا ماننا پڑے گا یہ ٹوٹل یہ ہے یہ تو یہ لیگل پوزیشن یہاں تک کہ یہ یہ ایک لیگل فیصلہ نہیں محسوس ہو رہا یہ کمپرومائز محسوس ہو رہا جو عدالت کے تھو آیا ہے کہ پارٹیز میں کمپرومائز کرا دیا جائیں یہ کمپرومائز مسلمان اس پر اگری کر لے یا اس کے کمپرومائز کے خلاف اپیل کریں اب یہ مسلمانوں کو اپنا فیصلہ کرنا ہے اور اصل میں تو کریں گے اپیل لیکن بہرحال ایک پبلک اپینین بنتی ہے اور پبلک اپینین جو ہے پھر وہ خالی لیگل بات نہیں ہوتی ان کی اپیل بلکہ اس کے اندر کچھ سیاسی اور کچھ مذہبی گروہ آتے جو آوازیں اٹھاتے ہیں جس کے وجہ سے لوگ ان کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر اس سے ایک ایسا ہوتا ہے کہ جذبات وابستہ ہو جاتے ہیں جب ایک ڈیمانڈ سٹارٹ ہوتی ہے تو اگر خالی ایک لیگل بات ہوتی وکیل ہرہ وکیل نے اپیل کر دی فیصلہ ہو گیا فیصلہ ایمپلیمنٹ ہو رہا یا نہیں ہو رہا پچاس ایمپلیمنٹ نہیں ہوتے بات ختم اگر فیصلہ اور ان کے حق میں بھی آ گیا اور ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو بھی کوئی خاص بات نہیں ہوتی کہ نہیں ہو رہا پچاس ایمپلیمنٹ نہیں ہو پاتے لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی اس طرح کپیٹیلائز کریں اور اس مسئلے پہ مسلمان ہمیں بیک کریں اور پہلے تو مسلمان بہت جذباتی ہو چکے انہوں نے کیا تھا بیک اکثریت نہیں ہندوستان کی جو لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے نام پر میں اب میں وہ حصہ رکھ رہا کہ مسلمانوں کے لیے کیا صحیح طرز عمل ہے قرآن مثلا ابھی اس سے الگ ہٹ کر میں مثال دے رہا ہوں قرآن جنگ کی بات بھی کرتا ہے قرآن صلح کی بات بھی کرتا ہے قرآن لوگوں کے ستانے پر ہجرت کر جانے کی بات بھی کرتا ہے قرآن لوگوں کے حملہ کرنے پر ان سے مقابلہ کرنے کی حال میں صحیح طریقے کار یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ کن حالات میں کون سا حکم ہے اپلیکیبل ہوگا کن حالات میں کس چیز کو لینا چاہیے لوگوں نے حملہ کیا مقابلہ کرنے کی طاقت ہے لیکن تم ہٹ جاؤ بستی چھوڑ کر جاؤ نہیں کہا قرآن نے تمہارے ساتھ دیاتیوری وہ حملہ کر رہے تم مقابلہ کر سکتے ہو اور کبھی وہ حالات تھے جب ان کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی تھی تو زکاہ کے حجرت کر جاؤ اس وقت جو ماننے والے تھے رسول اللہ کی آنکھوں کا اشارہ ہوتا سب اپنی جانے دے دیتے خوربات کر دو کعبے کو اپنے زندہ رہتے ہوئے تو ہم کعبے کے اندر مورتیاں نہیں رہنے دیں گے پھر جانے دے دینا اللہ کیا عجر ملے گا جنت ملے گی اس وقت یہ فیصلہ نہیں ہوا ہماری سیچویشن کیا ہے اور ہمارے یہاں کے حالات کیا ہمیں اس کی مطابق فیصلہ کرنا اسے حکمت کہتے ہیں حکمت کی جب جب خلاف وردی ہوئی ہمیشہ نقصان ہوا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موقف غلط تھا لیکن نقصان عراق میں بھی ہوا نقصان افغانستان میں بھی ہوا ان کی سنسیارٹی اخلاص کے اوپر میں کوئی شک نہیں کر رہا جن لوگوں کو نقصان ہوا لیکن بعد یہ کچھ فیصلے غلط تھے حکمت کے خلاف تھے اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوئے اور نقصان کو حکمت کی وجہ سے غلط فیصلے ہوا اور ایسے نقصان کو اسلام پسند نہیں کرتا فیصلے صحیح ہونے چاہیے تھے حکمت کے مطابق ہونے چاہیے یہ بھی میں نے پھر جمعہ میں حوالہ دیا تھا اس میں دور آ رہا کہ اس موقع پہ ہم یہ کہہ سکتے پھر یہ نازوک بات ہے یہ کہنا کہ بھئی آپ مان لو اپیلو اپیلو بھی مجھو یہ بہت نازوک بات ہے کہنا مسلمانوں کے جذبہ آج تک جو جذبات رہے ہیں اس کی روشنی میں لیکن اس سے زیادہ نازوک جذبات اس وقت تھے جب رسول اللہ صاحب نے کہا کہ قربانی کرو یہاں پر حضرت عمر کا ہاتھ بھی رک گیا اس زیادہ نازوک جذبات تو تک تھے جب رسول کی بات کے اپas حضرت بگر کا ہاتھ بھی رک گیا تھا سن چھ اجری کے اندر جب حضیبیہ کے مقام پر یہ بات ہوئی کہ یہاں سے مسلمان واپس جائیں اور قرآن نے یہ کہا ہم نے تمہیں کھلی فتح عطا کر دی ارے پھر وہی کر دیا ہم نے ٹھیک کر دیا تو ہم نے تمہیں کھلی فتح دے دی اور یہ بھی کہا اگر آج یہ کفر کرنے والے سے تمہاری لڑائی ہو جاتی تم سے آج لڑ جاتے تو پیٹ پھیر کر بھاگتے کوئی مددگار نہیں ملتا بڑی زلط والی شکست ہوتی اور اس کے بعد بھی اسلامی سٹ قیم نہیں دے رہے اس کے بعد بھی کعبے میں کعبے کو پاک نہیں دے جارہ مورتیوں سے اور کہہ ہی جا رہا کہ یہ بھی سورہ فتح میں جو اس موقع پر نازل ہوئی اسی سے کر دیا ہے اسے مجھے دی ہے مکہ میں کچھ مرد عورت جو ہیں وہ ایسے پھنسے میں جو ایمان والے ہیں اور تم لوگ جانتے نہیں ہو ہیں ان کا ایمان خفی آئے اگر یہ ڈر نہیں ہوتا کہ تمہارے ہاتھ وہ مارے جائیں گے جگہ ہوگی نکل کے آئیں کہ جیتنا تمہیں شکست اور تم انہیں ایمان والے ہیں ان کی طرف سے آ جائیں گے تم انہیں مار دوگے تم اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو فیصلہ آج ہی کر دیا جاتا یہ وجہ بتائی کہ اس وجہ سے تمہیں واپس کر رہے ہے اسلام کو ان چند لوگوں کی جان جانا پسند نہیں ہے اللہ غر ضروری ہو رہا ہے اس کے لئے ان چند لوگوں کی جان جانا پسند نہیں ہے کہ یہ اس میں کوئی قابل بھی تھوڑے دن اور مرتیان رہنے تو اسلام اس سیٹ ابھی قائم نہیں ہو رہی مت ہونے تو اور کتنی اتنا سنسٹیو موقع ہو گیا کہ رسول اللہ صاحب نے کہا کہ اپنے جانور لے کر یہاں پر یہاں قربانی کرو یہی قربانی کرو اور واپس چلو لے کے گئے تھے وہاں قربانی کرنے کے لئے جب عمرہ کرنے جا رہے تھے رسول اللہ صاحب نے کہا اور کسی نے عمل نہیں کیا یہ تاریخ میں اکیلا موقع تھا کہ بہت رنج ہوا رسول اللہ صاحب خیمے میں اپنے تشریف لے گئے ام الممین ام سلمہ تھی اس وقت ماساتھ میں جو تھی انہوں نے تسلی دی کہ رسول اللہ آپ اس بات کے اوپر دل چھوٹا مت کیجئے یہ لوگ خلاف بردی نہیں کر رہے نافرمانی نہیں کر رہے ان کے دماغ بند ہو گئے دماغ ماوف ہو گئے صدمے سے تو اس لئے آپ اس وقت کچھ مت کہیں ان سے یہ صدمہ ہے ان کے اوپر یعنی اس لئے سنسٹیٹی تھی اتنا صدمہ تھا کہ یقین تھا نبی نے خواب دیکھا تھا کہ کعبی کی قنجی حوالی کی جاری تو اتنے یقین سے پہنچ رہے ہیں پھر وہاں جا کہا جا رہا ہے جاؤ بانی کی اور اس کے بعد پھر سب نے شروع کر دی تو میں تو نازک موقع کی بات بتا رہا ہوں اس سے زیادہ نازک موقع تو آئی نہیں سکتا مسلمانوں کی تاریخ کے اندر جو اس موقع پہ آئے تھا جب نبی کی بات کے اوپر ایک بھی ایسا نہیں تھا جو آگے ہاتھ رکھ چکے تھے دیکھئے اس بیچ میں بات کر رہا ہوں چلانے کی اس لئے ضرورت ہے تو یہ حصہ جو ہے یہ حکمت کے اسے دیکھنا ہمیں کہ اسلامی قرآن کی اور رسول کی حکمت ہم سے کیا کہتی میں نے ایک واقعہ کا حوالہ ارادے سے نہیں نکلے تھے موقع situation ایسی delicate بات کو develop ہو گئی کہ وہاں سے لشکر یہ واپس لڑ گیا تیار ہو گیا آگے لڑنے کے لئے اب اتنی delicate نازک situation من گئی کہ اب اگر نکل کر جاتے ہیں واپس اگر واپس مدینہ چلے جاتے تو ہمیشہ کے لئے ایسا ہو گا کہ سیاسی موت یا مورل مسلمانوں کا بلکل ڈاؤن ہو جائے گا ان کا بھتو پر ہو جائے گا تو واپس ناؤس کی نہیں جا سکتی تھی حکمت کے خلاف تھی رات دور رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے کہ اللہ اگر تیرے مٹی پر بندے آج یہ ختم ہو گئے تو تیرا زمین پر تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا اور پھر اللہ نے فتح دی ان کی تعداد ایک ہزار تھی تیرہ تھے اور ہتھیار چاہے پھر بھی کم ہوتے ان کے پاس لیکن یہ لڑنے نہیں نکلیتے تو ان کے پاس سفیشنٹ ہتھیار جتنے ہو ہوتے تھے اس سے کم تھے لڑنے نکلتے تو اس سے زیادہ ہوتے اب کچھ سالوں کے بعد اس کے سالے چار سال بعد جنگ احضاب ہوئی اس میں جو لوگ حملہ آور تھے ان کی تعداد تھی دس ہزار جنگ بدر میں تھی ایک ہزار اس میں جو مسلمان جو دیفنڈ کر رہے تھے ان کی بدر میں تھی تین سو یہ دس گنے ہو گئے دونوں طرف سے ریشو تناسب سیم ہے تین سو اور ایک ہزار تھے اب یہ تین ہزار اور دس ہزار ہو گئے سیم ریشو اس ریشو پر جیت چکے ایک بار جنگ جیت چکے اس ریشو پر تب جیت چکے جبکہ لڑنے میں ہیں تو یہاں سے اب جتنی بھی اپنی حیثیت اتنے ہتھیار لے نکلا جا سکتا ہے لیکن ایک مشورہ آیا اور ایک مشورہ یہ آیا کہ صرف ایک مشورہ آیا یہ بہت سے مشورے ہوئے اس میں ایک یہ آیا کہ جب پاور کا بیلنس جب دشمن کے فیور میں ہوتا تھا تو تو ہم لوگ ایران میں یہ کرتے تھے کہ بیچ میں ایک خائی کھوڑ لیتے تھے کہ دشمن ادھر آئی نہیں پائے اس مشورے کو پسند کیا جب ایک پریسیڈنٹ موجود ہے جب ایک نظیر موجود ہے کہ اس اس سنجھ پہلے سے زیادہ ہیں تو اصل میں تو یہ ریشو تناسق پہلے سے بیٹر مانا جائے گا اور وہ اس دلیل کے ساتھ آئی تھے کہ عرب کے بہت سے قویل وں تھا حکمت کا تقاضی یہ تھا کہ چاہے جتنے مجبور وں اللہ سے دعا کر لڑے اس وقت حکمت اس کے خلاف تھی جب پاور ان کے پاس زیادہ ہے تو مت لڑے تو نہ لڑا جائے تو ان دو واقعات پر غور کریں اور بہت سے ہیں اسلامی حکمت عملی تو یہ ہے ان بیلنس اور پاور ان کے حق میں زیادہ ہو تو لڑائی نہیں ہونی چاہیے نمبر جہاں کچھ جانے جاری ہو چند جانے بھی جاری ہو اور آگے اس بات کی توقع ہو کہ جانے جو ہیں وہ یہ جانے نہیں جائیں گی اور پھر بھی کامیابی ہو سکتی اس سے بہتر نتائج جا سکتے ہیں تو پھر وہ جانے نہیں دی جائیں گی وہ ایک جان بھی ضائع ہونا منا جس کے غلط ہے جس کے جہاں پر یہ ہو کہ نہیں یہاں پر تو امکانات جو ہیں وہ ہار کی جاتا ہیں تو وہ ایک جان بھی ضائع کرنا جو ہے وہ اسلامی حکمت عملی کے خلاف ہے کریں گے تو نقصان ہو جب اسلامی حکمت عملی کے خلاف کریں گے اس لیے اس لیے نہیں کہ ہم حق پر نہیں اور میں تو پھر یہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم سچی بات یہ حالات کیا تھے کیس کیا ہوا جج بیٹھے ہیں دونوں طرف کے لوگ اپنی بات کہہ رہے ہیں جتنی باتیں ہم نے سنی ہمیں معلوم اس ستاب سے محسوس ہوتا ہے کہ حق پر ہیں اس کو ہم کنڈیشن کہیں کہ جتنی میں نے سنی ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ بات اس سے مختلف ہو کچھ اصل جو حقیقت ہو لیکن اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم حق پر ہیں یہ دوسری بات ہے حق پر ہوتے ہوئے مکہ سے ہجرت کی تھی سیچویشن اور حالات دیکھتے ہوئے کہ نقصان بیجا نہیں ہونا چاہیے اگر حالات ایسے ہیں کہ جیت یقین نہیں تو نقصان بیجا جانی خاص کر جانی نقصان ہرگز نہیں ہونا چاہیے اور بہت جانی نقصان اس سے پہلے ہوا اور بڑا مورل ڈاؤن ہونے کے نقصان ہوا ہے مورل ڈاؤن ہونے کی کس کے اوپر تو سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئے تھے لیکن بڑا مورل ڈاؤن ہونے کہ اس سے پہلے نقصان ہو چکا جب بابی بجی ٹوٹی ٹی جب نہیں کچھ کر سکے جب وہ موجود تھی اب اس کے لئے شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے اسلامی حکمت عملی یہ شدت سے اس سے بچیں جانے دیں ہزاروں مسجدیں جو ہیں وہ ان پر قبضے ہوئے اس ایک مسجد کو مسلمان اپنی پہچان اور ایڈنٹیٹی کیوں بنا لے اور اس میں میں یہ واضح کر دوں کہ مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خوشی خوشی یہ کمپرومائز کر لیں کہ ٹھیک ہے آپ مندر بنا لی ہم چھوڑ لائیں اس مندر میں مورتیاں رکھی جائیں کہ مسلمان شرک کے لئے کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ تم اس پہ جھگلا کر رہے تو اس کی تو ہم اجازت نہیں تو ہم لیکن اپنا پروٹیس درج کراتے ہوئے کہ چونکہ آپ نے زبردستی کی چونکہ اب یہ کہ کمپرومائز کی بات میں اب تو وہ عدالت کی طرف انپوس ہوئی ایک بات عدالت کا فیصلہ آگیا ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ عدالت کا فیصلہ آگیا ہمیں پسند نہیں ہے انصاف کے خلاف محسوس ہو رہا ہے ہمیں لیکن اس لیے کہ اس کی وجہ سے جانے زائے نہ ہو اور آپس میں فرقہ وارہ نمال خراب ہو ہم اس فیصلے کے خلاف ہم یہ نہیں کہیں ہم اس کے خلاف اپیل نہیں کرتے مولانا مدودی کو وہ ہوئی فاسی کی صدا ہوئی جیل میں تھے اب ایک راستہ باقی تھا سپریم کورٹ سے ہوئی تھی پاکستان میں ابھی ایک راستہ باقی تھا اور وہ تھا صدر سے اپیل کا کہ پریسیڈنٹ جو ہے اس کو ویو کر سکتا ہے اور دنیا کے سارے مسلمان ملکوں کا پریشر پڑا اور سارے انڈیکیشنز یہ تھے کہ صدر اس کو ویو کر دیں گے وہ خود سے ملکوں کا پریشر پڑھ رہا تھا ان کے پاس ان کے وکیل گئے ان کے انہوں نے کہا ہم اپیل نہیں کریں کہ میں اپیل نہیں کروں گا اپیل پر سائن نہیں کروں گا ان کے پاس ان کے گھر والے وکیل نے کہ آپ خند جائیں اپیل میں یہ موت ختم ہو جائے گی تو ان کے پاس ان کے گھر والے گئے انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپیل نہیں کروں گا میں تو ایک بات بہت بڑی تھی اس وقت اور یہ تو لوگوں کے لئے آئیڈیل مطلب کسی کو مرانہ مدودی سے اتفاق ہو یا نہ ہو یہ بات جو جو جملہ اس وقت انہوں نے کہتا ہے زندگی اور موت کے فیصلے ان عدالتوں میں نہیں ہوتے اگر میری موت کا وقت آگیا ہے تو خود فانسی پر چڑھ جائیں مجھے فانسی نہیں دے سکتے اور اگر میری موت کا وقت نہیں آئے تو خود ختم ہو جائیں مجھے فانسی نہیں دے سکیں گے اور میری موت کا وقت آگیا تو تمہارے کوئی اپیل تم سب مل کے مجھ نہیں بچا سکھ ہوگی لیکن مجھے ان لوگوں سے اپیل نہیں کرنی ہے جو اس جگہ پہ اپیل نہیں کرنی ہے جو خود ظالم ہیں ان ظالم ہوں یہ یہاں تک کی عدالت ہی بات تھی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک راستہ کھلا تھا اور جس راستے کے اوپر تقریبا یہ بات تی تھی کہ وہ اپیل ایکسیپٹ ہوگی ریزن اور کچھ اور مختلف تھے اس کیس سے لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں کروں گا اپیل اور پھر ہوا ہوئی وہ لوگ ختم ہو گئے پرائیم میرسٹر کا قتل ہو گیا جن کا اصل ہاتھ تھا اس سارے کیس کو بنوانے میں ان کا مائٹر ہو گیا یہ چھوٹ گئے سرکار بدل گئے انہوں نے کیس واپس لے لیا بہرحال یہ یہ ضروری نہیں کہ ایک راستہ کھلا ہو ہے تو وہ مسلمانوں کے حق میں ہو اس میں ضرور جائیں ایک فیصلہ ایک عدالت سے آگیا ہم ختم کر رہے بات ہم شدت نہیں کر رہے اس لیے کہ اس شدت میں مسلمانوں کا نقصان ہے اس لیے نہیں کہ یہ شدت اس میں نہیں جانا جائے انصاف انصاف کی بات ہم انصاف ہم حق پر ہو تب بھی ہم نہیں جاتے جس کے بارے ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں زیادہ بڑا اندازہ یہ کہ انصاف کا فیصلہ نہیں ہو پائے گ اور نقصان مسلمانوں کا بہت ہو جائے گ تو اس میں حکمت حمل ہم نہیں کرتے شدت اس بات کو ظاہر کر دیں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے لیکن ہم اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کرتے یہ ہمارے پاس ایک پھر اس بات کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر دو نمبر پڑھنے سے رہ گیا فائیو تو اس کو حوالے کو یاد رکھئے گا اس سیچویشن سے متعلق بلکل محسوس ہوتی ہی آئی آیت کا ایک پارٹ ہے ایسا کہیں ایسا نہیں ہو جائے کہ ایک ایسی قوم کی دشمنی جو تمہ مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک رہی ہے اس کی دشمنی کہیں تمہیں اس بات کے اوپر نہیں اکسائے تمہیں مجبور نہیں کر دے کہ تم بھی حدیں توڑنے لگ جاؤ عام طور سے زیادہ تر ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے کہ تم زیادتی کرنے لوگ ہم کہیں گے ہم تو زیادتی نہیں کر رہے اس میں زیادتی وہی لوگ کر رہے ہیں تو اصل میں زیادتی لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے قرآن میں لفظ کا مطلب ہے اسلام نے جو حدے رکھے ان کو پار مت کر لینا یہ ہے زیادتی تو جو اسلامی عقمت عملی ہے اس سے اگر الگ ہٹتے ہیں تو وہ ہوگی زیادتی چاہے بات یہ ہو کہ ہم جو کہنا یہ جو حدود جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان حدود کو توڑنا ان سے نکلنا اسے زیادتی کہتے ہیں اسلام کی اسلام تم سے زیادتی نہ ہو جائے بھلائی کے کام میں تقوی کے کام میں ہر ایک کا تعاون کرنا اور وہ چیز جو اللہ نے منع کی ہے اس میں اور پھر وہی زیادتی کے کام میں حدوں کو توڑنے کے کام میں کسی کا ساتھ مت دینا کچھ لوگ اگر کر رہے ہوں کھڑے ہوں تو ان کا ساتھ مت دینا ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے ان اللہ شدید اللہ اللہ کی پکڑ بہت سخت یاد رکھنا وہ پکڑ ہوئی ہے پیچھے اس کی وجہ سے بڑے نقصان ہوئے ہیں نقصان خالی جانی نہیں ہوئے جانی نقصان کی اسلام میں قرآن نے بڑی احمیت دی کہ چند لوگوں کی جان نہ جائے اس کی وجہ سے ان کو واپس کر دیا لیکن اس سے زیادہ ہے اس سے کچھ اور آگے بڑھ نقصان ہے ان جانوں سے زیادہ بڑا نقصان نہیں اور نقصان جو ہے وہ یہ کہ ان کی تھیں دو سیٹے بی جے پی پارلیمنٹ میں دو سیٹے رہ گئی تھی کل اور اس ایشو کو لے کر اس کے بعد پھر ایٹی سی مجھے یاد نیرا پچاسی تیرہ سی کتنی پھر اتنی سیٹے آئیں پھر اگلے الیکشن کے اندر پھر اسی ایشو کو لینے کے بعد ان کی سرکار بن اور پھر سرکار بن بنا بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ چلو بن گئی پانچ سال کے لئے انہوں نے ہمیشہ یہ کیا ہے انہوں نے کیا کہ اپنے یاد و لیکن ہر جگہ پلیسمنٹ دلیتوں کا ہوا مسلمان کا نہیں کرتے یہ بھی میں برائی نہیں کر رہی تو سب کر رہے یہ بھی کرتے یہ اپنا کرتے وہ اپنا کرتے لیکن بات کیا ہے یہاں تو بات خالی کاسٹ کی تھی انہوں نے دلیتوں کو بھرا انہوں نے یادو کو بھرا انہوں نے دلیت یادو کی بات نہیں کی انہوں نے سنگ پریوار کے لوگوں کو بھرا اس کو ہم آج تک بھگت رہے سرکار یہ چلی گئی ان کی آرمی میں ان کے لوگ یہ سب کپٹین ریفٹین جو ٹیرررز بن کے نکلے ہیں جو پکڑے گئے آرمی میں سنگ پریوار کے لوگ ہارڈ کور ہلکے بھل کے متاثر نہیں ہارڈ کور گروپ جو آرمی کے اندر ان بھر دی تعلیم کے اندر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ان کے لوگ ہو گئے آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ میں ان کے لوگ ہو گئے اسی میں تو جس بھی ہندو مندر تھا آرکیالوجی ڈیپارٹمنٹ نے اپنا سروے کون وہاں پہ موجود ہے کون دیکھ رہا ہے انہی کے ٹیم ہیں انہی کے لوگ ہیں اور ان کہ یہ چیزیں برامد ہوئی ہیں وہاں سے اور ہوئی ہوئی نہیں ہوئی لیکن بس اعتماد ان کے اوپر نہیں اس لئے کہ ان کے دور تک اثار اثرات چلتے چلے جائیں اور گورنمنٹ سرویس میں اس کو آنے کے بعد کونگریس والے نکال نہیں سکتے آنے کے بعد یہ تو کر سکتے ہیں ڈی ایم کا ٹرانسفر کر دیا اس کا کر دیا اس کا کر دیا اب نکال نہیں سکتے ہیں ان دیپارٹمنٹ سے جا جائیں ان سب جگہوں پہ پلیس ہو گئے اگلے تیس چالیس سال ہندو بھی ہو سکتے ہیں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں ان کی آتی جو ریجنل پارٹی آئے یہ اپنی کاسٹ کے لوگوں کو پلیس کرتے ہیں اور بی جے پی کے آتی تو وہ اپنے دھرم کے لوگوں کو پلیس کرتے ہیں اور دھرمے بھی اس خارٹ کو گروپ کو لے کر آتے ہیں کہ جو ان کی پولیسیز کو آئندہ بھی امپلیمنٹ کرتے رہیں کہ سرکار ان کی مخالف سرکار آجائیں تو ابن نقصان یہ اس سے زیادہ ہے جو جو جانے کچھ جاتی یہ ایشو ان کے سمجھ لیجئے کہ جس وقت وہاں سے نکلے تھے آپ لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا وکٹری کی سائن بناتے ہوئے کہ ہم جیت گئے تو اصل میں یہ انیشل ریاکشن بھی غلطی تھی ان کی بس یہ تھا کہ پبلک کو بتا دیں ہم ہارے نہیں تو ایک انہوں نے خوشی میں کر دیا تھا یہ ایک چوک ہو گئی اب ہوا یہ انیشل ریاکشن سے زاری ہندوستان کے ہندو کے میسیج یہ پہنچ کو سمجھتے کہ ہمیں مل ہی جائے ہر قیمت پہ اس میں تھے کوٹ یہ کہ ایک تہائی ان کا اب وہاں پہ جو کچھ بھوئے رام مندر بنائے اس کے ایک ٹکڑے پہ مسجد بنے گی اس سے ملی ہوئی اگر فیصلہ ایمپلیمنٹ ہو جائے تو کوئی ان کی جیت کا فیصلہ نہیں ہے دو تہائی ان کو مل جانا اور ایک تہائی انہیں مل جانا تو جو امیجیٹ جو ان کا رییکشن تھا اس وقت نہیں تھا جذبات میں نکل کر آئے اور سوچا یہ یہ نہ ہو کہ ہمارے لوگ خلاف ہو جائے کیسا کیس لگاتا تو ان وکیلوں نے جو انیشل میسج پورے اندوستان کے مسلمانوں کو یہ دیا کہ ہم ہار گئے یہ بہت اچھا ہوا اب کل ملاک اندو ایک ایسی مجوریٹی اندو کی مطمئن ہے اس بات پر جو کچھ ہوا ہے ہمارے خطر اب مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے ہمارے فیور میں آ گیا فیور میں نہیں ہے وہ تو وہ کہہ کہ ہمارے فیور میں آ گیا اگر اس پر مجوریٹی مطمئن ہو گئی ان کے خوبارے میں سے ہوا نکل گئی جس پر یہ اکھٹا کرتے لوگ مندر بنانے کے نام پر بڑی بندر بانٹ ہوگی کہ یہ 150 کروڑ لپے شنکر اچاریہ کہتے ہم بنوائیں گے ویشندو پریشت کہتے ہم لائے ہیں اور یہ اکھاڑا کہتا ہے کہ ہمارا رائٹ ہے یہاں پر اس پر تو بڑی بندر بات ہوگی کہ کون بنوائے کون نہیں بنوائے اور ہو یا نہ ہو لیکن یہ کسی معاملے میں کبھی آج تک نہ ایک ہوئے ہیں نہ ہو سکیں گے اس لیے کہ عقید ایک نہیں ہیں ان کے سب کے عقید مسلمان آئے انہوں نے کہ اس کے ہندو نام دیا انہوں نے وہ ہوتا ہے مسلمان کو جانتے تھے وہ اہل کتاب کو جانتے تھے عیسائی کو جانتے تھے ان کے علاوہ سب ہندو اب ایک قوم بن گئے اتنی بڑی اس کو اس دیفنیشن کو انہوں نے باقی رکھا بیٹی شرز پرمنٹ ہو گئے ایک قوم اتنی بڑی اتنی بڑی قوم نہیں تھی آپ کے چھوٹے چھوٹے گروپوں کے برابر ان کے سب سے بڑے گروپ تھے اب اتنی بڑی ایک قوم ہو جانے کے بعد یہ ان کی غلطیتی بنا دیا اب وہ یہ جب کبھی بھی ان کے سارے عقیدے ایک دوسرے مختلف ہیں ان میں کبھی اتحاد ہو ہی نہیں سکتا ان میں اتحاد صرف ایک پوائنٹ پر ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ان کو کھڑا کیا جائے تب ہی یونائٹ رکھ ہو سکتے ان میں ان کی سب نہیں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں لیکن ان کی بہت بڑی تعداد اکھٹی ہو جاتی اس بات پر اب اگر ہماری طرف سے کوئی چیز آتی ہے نا تو وہ چیز وہ بیلنس جسٹرپ ہو جائے گا جسے ان کو اتمنان ہے کہ اب ہماری جیت ہو گئی بھر ٹھیک ہے یہ فیصلہ ہماری طرف سے جب بات آتی ہے تو پھر اب ان کو پھر دوبارہ موقع ملے گا جو غلطی وہ شروع میں کر چکے اس کے کریکشن کا کہ نکل کر آؤ یہ مسلمان پوری لینا چاہ رہے ہیں اتنی بھی نہیں من رہے اب ساتھ دو پھر آپ دو وہ پھر انہی کی اندو ماں سبا کی اور پھر پریواد کی اور پھر وہی چیزیں کہیں دوبارہ نہ ہیں تو یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہوگا اس مسئلے پہ دوبارہ ہمارے پاس سے شدت ہوئے وہ متعدد ہو جاتے ہیں اور نہ ہو تو تو ان کے اندر کسی طرح کا کوئی اتحاد ایک آنی ہے کسی پوائنٹ پہ ہی نہیں کوئی پوائنٹ آسیمیلیریٹی نہیں اتحاد کس بات پہ ہوگا پوائنٹ آسیمیلیریٹی صرف مسلم کے اکیس سے اکٹے ہو جاتے ہیں تو اس کا موقع دینا مناسب نہیں اگر ایوین اگر کہی کورٹ میں جاتے ہیں وہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے لیکن مسلمانوں کو میجوریٹی یہ کہہ رہی ہوگی یہ تو ٹھیک ہے وکیل تھے کورٹ میں گئے لیکن ہم نہیں ہم کہہ رہے ہیں فیصلہ ٹھیک ہے تو کل ملا کے میسج اگر پبلک کو یہ جاتا ہے تو وہی زیادہ اصل میں جو کچھ ایک آخری بات کی طرف میں اور پوائنٹ آؤٹ کر دوں یہ بڑی اہم بات ہے اس آیت کے اندر یہ جو لفظ آیا اصل میں تو کعبے کے لیے اتری تھی آیت ایک قوم کی دشمنی جو تمہیں مسجد حرام میں داخلے سے روک رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم وہ دشمنی تمہیں اس پہ اکسادے مجبور کر دے کہ تمہارے ہاتھ سے بھی زیادتی ہو جائے یعنی تم ان حدوں کو توڑو جو حکمتوں کو جو اللہ کے رسول نے مقرر کی تھی وہ زیادتی کی بات ہے تو یہاں لفظ کعبے کے لیے آئی تھی اصل میں اور اس کا اطلاق یہ قرآن کا اصول ہے یہ ایک اصول لیا اس اصول کا نفاذ اس اصول کا امپلیمنٹیشن ہر اس جگہ پر ہوگا جہاں پر اللہ کا گھر ہو مسجد ہو اور اس میں داخلے سے روکا جا رہا ہوں یہ تو ہوئی جنرل بات کہ اس آیت کا امپلیمنٹیشن ہوتا ہے اس لیے میں نے یہ آیت یہاں پر رکھی یہ جنرل بات ہے یہ لفظ جو ہے عربی کے اندر مسجد الحرام یہ اس میں یہاں پر اس میں مسجد اس بات پر نہ اکسادے کہ اللہ ان نمبر دو میں یہ پرتشت مسجد مسجد الحرام حرومت والی مسجد پرتشت تو اس کا بالکل ایکوڈیٹ ترجمہ نہیں ہوتا حرومت والی جہاں پر مکھی اور مچھر اور کھٹبل مارنا بھی بنا ہے جنگ تو بہت دور کی بات یعنی جہاں حرومت جان کی اتنی ہے کہ ان کی بھی جو نقصان پوجانے والی چیزیں ہیں ان کی بھی جان کی حرومت ہے جان یہاں پر ان کو بھی مارنا بنا ہے جو بھی مارنا بنا ہے وہاں پر اس premises کے اندر ایوڈیا ایوڈیا کی مسجد اب الگ آجائے اسے ہٹیے الگ ایوڈیا بنائے ایوڈ سے جہاں ایوڈ نہیں کیا جا سکے یہ لیٹرل ٹرانسلیشن بات یہ کہ کہا کعبی کو کیا تھا لیکن اس جگہ پر یہ اس کا ایمپلیمنٹیشن ہر مسجد پر ہوگا یہ اپنی جگہ جس سے داخلے سے کوئی روک رہا ہو ہر جگہ پر ہوگا یہاں پر اس سے زیادہ آگے پڑھ کر ہو رہا ہے اس جگہ پر کہ ایک ایسی سیچویشن ہے اللہ نے ایک ایسی بات کہی تھی کہ وہ مسجد جہاں پر ید نہ ہو سکے وہاں پر داخلے سے روک رہیں یہ مسجد الحرام کا لیٹرل ٹرانسلیشن ہم لفظی ترجمہ کریں تو زیادہ باقی کسی اور جگہ یہ سیٹویشن اپلائی ہوگی یہاں پر تو خاص طور سے ہوگی کہ وہ مسجد جہاں پر وہ مسجد جہاں وہ جس کے اندر جس جہاں پر ید نہ کیا جا سکے وہ مسجد جہاں پر جس جگہ وہاں ید نہ کیا جا سکے وہاں کسی کو نہیں مارا جا سکے وہ ایودیہ کا مطلب ہے تو یہ آیت لیٹرل الفاظ میں اور بطور خاص اس ایونٹ کی طرف اشارہ کر رہے کہ یہ گائیڈنگ آئیت ہو یہ بہت اہم بات ہے اس آیت بہرحال یہ اس میں اس معاملے میں یہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ کی جو حکمت عملی ہے اس کی روشنی میں صحیح طریقے کار تو یہ ہے وکیل کچھ بھی کریں مسلمانوں کا صحیح طریقے کار اگر پبلک کے اوپر واضح ہو جائے تو لوگ پھر ان کے بینر تلے اب نہیں جائیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان کرنے لگ جائیں تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے وہ سخت سنداز پہ ہوتی وہ تو یہ سے شروع ہو جاتی ہے پکڑ ریزلٹ یہاں وہ نکلنے شروع ہو جائیں گے کہ آپ اپنے دشمنوں کو پھر اُس جگہ پہ اکھٹا کر دیں گے جہاں پھر وہ آپ کو کچھلنے کے لوگ پھر اپنے جگہ جگہ پھر دیں گے پھر اگلی نسلوں تک گئی بات مسجد بنے چاہ بنے وہ مسجد یہ میں تو آپ لوگ گئے تھے میرے ساتھ میں کئی لوگ گئے تھے وہاں جہاں پر کچھ ایسی ٹوٹے پھٹے تور کی جگہوں پر چند مسلمان ہیں تو جا کر اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے نہ پڑھتے ہیں وہ پڑھنے والے لوگ بھی نہیں تو آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ جو ساتھ میں لوگ گئے تھے ہمارے نہ کوئی فیدہ بات سے جا رہے نہ دلی سے جا رہے تو ایسی جگہوں پیچھلے پہلے بھی یہ ہم کبرمائز تو نہیں کر سکتے تھے لیکن ہم اس پر شتت اختیار نہ کہ تم نے خفضہ کر لیا تم نے برا کیا ہم جان و مال کا نقصان نہیں چاہتے ہم احتجاج کر رہے لیکن ہم کچھ نہیں کر رہے ختم بات پہلے بھی کرنا یہی چاہیے پہلے بھی یہ آیت تھی جو گائیڈن آیت پہلے غلط کیا تھا اب کریکشن کرنے اس پر دیکھئے کوئی اس کو آپ اگر مختلف لوگ اسے کہیں لکھنا چاہے لے جانا چاہے تو کہہ رہے تھے ایک صاحب کہ آپ اس پر لکھیں میں نے کہ میں اپنے انداز کے اندر اگر چیدیں نہیں تو رائے بنتی ہے رائے آمہ بنتی ہے اللہ تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے illar por اپنے 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 موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم